ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوویسز مائن ایم ایز انیل ورما آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈی ایل ایپ کے دو پروجیکٹس کے بارے میں پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈی ایل ایپ تا آر بر ویچز ان سیکٹر سکسٹی تھری گولف کورس ایکسٹینشن روڈ آف گڑھگاؤں اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری کے آس پاس یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا جو کی تین دن کے اندر سوڈ آؤٹ ہو گیا تھا لائن لگا کر لوگوں نے یہ پروجیکٹ خریدا تھا بڑی مشکل سے اس کے اندر الارٹمنٹس ملی تھی تو وہ لوگ جو اس سمئے اس پروپرٹی کو خرید نہیں پائے ان کے لیے ایک اچھی کور ہے بات یہ ہے کہ ڈی ایل ایپ نے جو اس کا ٹرانسفر ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ ڈی ایل ایپ آر بر میں ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے خریدنے کے لیے اپارٹمنٹ تو آپ ہمارے نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس پروجیکٹ کے اندر بہت ہی اچھی یونٹس ہیری سیل میں اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو پانچ ٹاورز تھے اے بی سی ڈی ای پانچ ٹاورز تھے پچی سکر کی سائٹ تھی اس میں بیچ میں آپ کو ٹونٹی فور میٹر کی ایک روڑ ملتی ہے ایک طرف اس میں تین ٹاورز آتے ہیں ٹاور اے بی اور سی جن کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس میں بھی ہمارے پاس کچھ یونٹس آویلیبل ہے اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کہ پیورلی آپ کو اراولی فیسنگ چاہیے تو جو ڈی اور ای ٹاورز ہیں وہ آپ کو اراولی فیسنگ ملتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس کچھ یونٹس ری سیل میں آویلیبل ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے ڈی ایل ایف آر بر میں اور اس ٹائم اگر آپ اس اپورسنیٹی کو مس کر گئے تھے تو اب ہی آپ کے پاس اپورسنیٹی ہے اچھی لوکیشن پہ ڈی ایف آر بر کو اون کرنے کی دوسرا جو میں پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ڈی ایل ایف سیونٹی سیونٹ ڈی ایل ایف پروانا کے نام سے یہ لائسنس تھا پہلے سیکٹر سیونٹی سکھ سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں یہ پڑتا ہے آلموسٹ آلموسٹ ون ٹوئنٹی فائب ایکرز کی یہ ٹوٹل سائٹ تھی ابھی جو ڈی ایل ایف لے کے آ رہا ہے وہ لے کر آ رہا ہے سیکٹر سیونٹی سیونٹ میں دو طرف اس میں آپ کو ایٹی فور میٹر وائٹ سیکٹر روڈ لگتی ہے ٹوئنٹی نائن ایکرز کی سائٹ ہے صرف اور صرف ساتھ ہائی رائز اس میں ٹاورز آئیں گے جس میں پر فلور آپ کو چار اپارٹمنٹس ملیں گے پانچ اس میں آپ کو لفٹ ملتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو پر اپارٹمنٹ ایک اس میں لفٹ ملتی ہے جی پلس فورٹی کا اس میں آپ کا سٹرکچر رہے گا پہلے اگر تین چار مہینے پہلے اگر آپ نے اس پروڈکٹ کے بارے میں سنا ہوگا تو اس وقت جو ڈی ایل ایپ کا پلان تھا ایون اوفیشلی ڈی ایل ایپ نے ابھی تک کوئی بھی انفارمیشن اس پروجیکٹ کے بارے میں دی نہیں ہے جو بھی انفارمیشن میں اس ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں تو جو پہلے مارکٹ میں جو بز کریئٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ میڈ رائز پروجیکٹ آئے گا اس کی ٹھیک ٹاکسی ہوگی تو پرائسز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے نیچے آنے کے چانسز تھے ساڑھے چار سے پانچ کروڑ کے بیچ میں اس کا ٹکٹ سائز رہنے کی امید تھی لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ مارکٹ انیلائز کرتے ہو تو مارکٹ ابھی بہت پیک پہ ہے بہت اچھی مارکٹ ہے تو ڈی ایل ایف یہ تو اب یہ سننے میں آیا ہے کہ ڈی ایل ایف اس کو الٹرا لنجری ایمنیٹیز کے ساتھ لانچ کرے گا جس طرح سے ڈی ایل ایف آر بر کے اندر آپ کو سپیسیفکیشنز ملی ہے اسی لیول کی بلکہ اس سے اوپر کے لیول کی سپیسیفکیشنز ڈی ایل ایف اس پروجیکٹ کے اندر لانے والا ہے اگر اس کو ہم ڈی ایل ایف آر بر ٹو کہیں گے تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے اس کو اس طرح سے بھی پرموٹ مارکٹ میں کیا جا رہا ہے تو اگر آپ اس لوکیشن پر انٹرسٹیڈ ہے پروپرٹی کو اون کرنے میں اس کا بھی جو سائز ہوگا وہ آپ کا سینتی سو سپیر فٹ کے آس پاس کا سائز رہے گا ایوریج ٹکٹ سائز اس میں آپ کا سیون سی آر کے آس پاس بنتا ہے ہائی اینڈ سپیسیفکیشنز ہے لو دینسٹی والا یہ ایریا ہے شاید ہائی رائز کے اندر لویسٹ دینسٹی والا یہ آپ کو لوکیشن ملتی ہے کیونکہ اراولی بلکل ساتھ میں لگتی ہے وہ آپ کو اراولی کا بھی بہتی بیوٹیفل ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہی ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر ڈی ایل ایف دو سو سے ڈھائی سو اکر لینڈ اون کرتا ہے اور ڈی ایل ایف جس لوکیشن پہ جاتا ہے جہاں پر اس کے پاس اچھا لینڈ پارسل ہوتا ہے اس لوکیشن پہ اپریسیشن بہتی زبردست ہوتا ہے تو ایک بہتی اچھی اپورسنیٹی ہے ڈی ایل ایف سیونٹی سیون لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہو ڈی ایل ایف آر بر کے اندر تو ایس ای آریڈی مینشن اس میں بھی ہمارے پاس یونٹس ہے تو ان ڈون نو پروڈیٹس کے بارے میں جاننے کے لیے you can contact us on the numbers mentioned on this youtube ویڈیو سکرین اور ساتھی ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گا کہ if you haven't subscribed to my channel please subscribe this channel اور ساتھی ساتھ ویڈیو so it was all about dlf arbor and upcoming project that is in sector 77 if you have any query just call us thank you very much for your time